دسویں محرم کا جلوس شکروار کو امام باڑا اسٹیٹ سے گاجے باجے ڈھول نگاڑے گھوڑے کے ساتھ روایتی انداز میں روانہ ہوا میاں صاحب ادنان فروغ شاہ ماتم کرتے ہوئے اپنے ہم راہیوں کے ساتھ شان و شاکت سے روانہ ہوئے میاں صاحب کا شاہی جلوس امام باڑا اسٹیٹ سے کمال شہید بکشی پور علی نگر بینی گنج زافرہ وزار سے ہوتے ہوئے گھاسی کٹرہ کربلا کے میدان میں پہنچا اس کے بعد کربلا سے جلوس روانہ ہو کر گھاسی کٹرہ میزہ پور خونی پور ہوتا ہوا نخواست چورہے سے گزر کر امام باڑا اسٹیٹ کے دچڑی پاٹک کے اندر داخل ہوا میاں صاحب کی ایک جلک پانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے چھتوں پر اور سڑکوں کے کنارے اکٹھا ہوئے جلوس میں شامل یواؤں نے کرتب دکھا کر لوگوں کا من مولیا اس دوران سڑکوں پر میلے جیسا نظارہ بنا رہا جلوس میں شامل لوگوں کے لیے بریانی کا بھی خوب انتظام تھا بریانی کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے اور جم کر بریانی خانے کا لفت اٹھایا میلے میں سماجک سنگٹنوں سہید ناغرک سرچھائی کی ٹیم بھی مستعد رہی محرم کے جلوس میں کوئی اپریے گھٹنا نہ ہو اس کے لیے پولیس پر شہسن مستعد رہا اس سمدھ میں گورپور نیو سماتاتا سے بات کرتے ہوئے میاں صاحب اور ان کے ہمراہی نے کہا محرم کے لیے پولیس پر شہسن مستعد رہا محرم کے لیے پولیس پر شہسن مستعد رہا محرم کے لیے پولیس پر شہسن مستعد رہا موسیقی 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 برائے مہربانی اکھالے کی استار صاحب جو بھی ہے بہت سے بہت سے یہ دیکھیں ایک ماس رہ کرتے ہیں اس تک بہت کرتے ہیں جنہاں اس بہت سے انگیوں نے پڑی کرانے کا پیاں کو پڑی کریں گے اپنے گلے لگا کے نمی نے بلال کو دنیا سے گورے کالے کا چھگڑا مٹا دیا بہت سے بہت سے بہت سے بھی ہے اور یہ بچہ بہت سے آراہ سے آراہ سے آور کیا بہت سے استاد صاحب لاتھی کا کوئی کھل دکھائیں یہ چھوٹ کی لاتھی ہے استاد ارساگرس کے بیچ کا مقابلہ آئی ہے یہ دیکھئے اکھارے کا مرکا پہت سوک لاتھی کا کھل دکھاؤ اکھارے کے لاتھی کا کھل دکھئے ہیں دیکھئے دیکھئے اور گالی والے پہائے مہربانی آپ کو کیسے ہی کرنے کا آفتہ دے دیو گالی ہی کرنے کا آفتہ دے دیو آپ نے اپرایا سوچیں ہی کرنے کا آفتہ دے 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 دیو دیو سوچیں گھر اس کے لاتھی نے دیو تو یہ شاہب احمد دیکھئے یہ محرم کا دسوی کا جلوس ہے میاں صاحب امبارے سٹیٹ کا اور ہم وہاں سے اٹھتے ہیں ہمارے پیچھے بھگوتی کا جلوس ہوتا ہے اس طرح ہم لوگ کربلے میں بیٹھے ہوئے ہیں جب بھگوتی کا جلوس آ جائے گا ان کی بھی تازیہ ایک ساتھ یہاں فاتحہ ہوگا تربت یہاں دفن کر دی جائے گی اس کے بعد پھر یہاں سے میاں صاحب نماز پڑھیں گے چونکہ آج فرائیڈے ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ نہاں سے بھگوتی کا جلوس آگے ہو جائے گا اس کے پیچھے پیچھے ہم لوگ جائیں گے اور امامبارے دکھین بھٹک سے امامبارے سٹیٹ کے اندر ہوں گے اس کے بعد یہ آج کا پوسیشن جو ہے اس سال کا محرم کا ختم ہو جائے گا بیوستہ تو دیکھئے احسانہ کہ میاں صاحب خود ہی بہت پشانتی پری بکتی ہیں چاہے وہ ہندو ہر ہر قوم کے لوگ ان کو ماننے والے ہیں لیکن پرشانتی پری بکتی ہے تو بہت ہی خراب ہے جب میاں صاحب جلوس کی یہ حال ہے اتنا انشاسی چلنے والے لوگ تو دوسرے چھوٹے موٹے جلوسوں کی کیا حالت ہوگی پھر بھی جو جیسے تھا چونکہ ہمارے شہر کی جندہ بہت سوچ بوجھ والی ہے ہمارے پترکاروں کا بہت بہت یوگدان ہے اس طرح کی سفل ویوستہ کو سنچالیت کرنے میں باقی کچھ پولیس کی ویوستہ میں بہت ڈھلائی ہے ان ورشوں کے انوراو دیکھئے یہ دسویں کا جلوس ہے ہر سال کی طرح امام بوڑا سٹیٹ کا دسویں کا جلوس شہر کے الگ الگ علاقوں سے ہو کے گزرتا ہے اور اسی سلسلے میں یہ جلوس نکلا ہوا ہے پانچویں کا جلوس اور دسویں کا جلوس کا روٹ اکدم سیم ہوتا ہے اسی حساب سے یہ ایک گرس ہے دیکھئے میرے جلوس میں ہمیشہ پرشاسن کا دیکھا گیا ہے کہ بہت امدہ انتظام رہتا ہے لیکن اس سال مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ پرشاسن نے ایک اوپر والے پہ سرکشہ کے لگ کو چھوڑ دیا ہے کہیں بھی نہ میرے جلوس کے ساتھ نہ کسی چورہوں پہ یا گلیوں میں کہیں بھی پولیس میں نظر میں نہیں آ رہی ہے اور جب یہ میرے جلوس کے ساتھ ہے تو بیچارے اور جلوس تمام شہر کے ہیں چھوٹے موٹے جلوس ہیں ان کا کیا حشر ہوگا میں آپ لوگ خود ہی انداز لگا سکتے ہیں بلکل نہیں بلکل ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے یہ موکی منتری جی کا دیکھی کیونکہ شہر ہے تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کوئی کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی یہاں پہ اپری اگھٹا ہو یہ خالی شاسن کا ایک ڈھیلاپن ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جہاں تک شاسن کی بات ہے مجھے بلکل ان سے امید نہیں مجھے پوری اچھی طرح سے معلوم ہیں کہ وہ پوری کوشش پہ ہے کہ یہاں پہ سب امن و اعمال قائم رہے ہیں یہ صرف ڈھیلاپن کی وجہ سے ہے اور یہ تو میں ہماری جو پبلک ہے جو جنتہ ہے جو عوام ہے اس کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ خود ایک ایک آج گھٹناوں کو چھوڑ دیجئے تو وہ خود بہت امن پسند ہے اور خاص طور سے میں اس میں متیولیان ایکشن کمیٹی کے عبداللہ صاحب ہے اور ان کی پوری ٹیم ہے اس کا میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے بے انتہا جی جان لگا کر کے چوبیس گھنٹے مطلب وہ لوگ آرام نہیں کیا سوئے نہیں کھانا پینہ نہیں انہوں نے کیا اور وہ لگے رہے اس کی وجہ سے یہ محرم اور گھنے چطورتی کا پروگرام ایک ساتھ ہو پایا ہے اور اگر یہ لوگ بھی نہیں ہوتے تو پرشانسون نے تو ہاتھ اپکر کھڑے ہی کر رکھے ہیں